بڑھ جڑ جیسا لی ہے ڈار صاحب بستیفے دینے کے لیے بقاعدہ گرم جوشی پائی جاتی ہے کاش میں آپ کو وہ کلپ بیش سکوں مسٹر بین کا مسٹر بین کیا کرتے ہیں ایک خالی انولپ کو لیتے ہیں میں دکھا جیسا ہوں کہتے ہیں ٹی ویز اگر آپ قوم کو دکھائیں میں آپ کا شکر گزار ہوں گا مل صاحب اگر آپ کی ٹیم وہ مسٹر بین کا سین دکھائے جو پی ڈی ایم ہے لیکن آپ کو پاکستانی سیاست میں اور مسٹر بین میں تھوڑا بہت تو کوئی راکرکہ کا خیال رکھنا چاہیے پاکستانی سیاست کو کامیری پروگرام ترینی ہے ایڈی ایم بھی اس وقت قوم کے لیے انٹرٹینمنٹ بنی ہوئی ہے ان کے مزائقہ حیث بیانات آپ سنتے نہیں ہیں جو آئے روز آ رہے ہیں اگر تو میں اپریشیٹ کروں گا وہ دکھا سکے اگزیکٹلی یہ وہی کر رہے ہیں ہالی انولپ میں چیزیں ڈالتے ہیں گھر کے باہر سے جاتے ہیں دروازے کے اندر سے جا کے اپنے آپ کو دے دیتے ہیں ان سے پوچھے بابا ستیفہ یہ لائر ہیں ایک تو مجھے عطا تارڑ کی سو فیصد لاہ کی ڈگری پہ میں انہیں چیلنج کر رہا ہوں کسی اگلے پروگرام میں ڈگری ساتھ لے کے ہیں اس بندے کو لاہ کی یہ بھی سیکھا نہیں پتا میں آپ کو بتاؤں انہوں کی بات کر رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے ستیفہ کیسے دیے جاتے ہیں ستیفہ دیے جاتے ہیں سٹیکر کے نام اور سٹیفہ وہ ہوتا ہے جو سٹیکر کو جمع کرایا جائے آپ اگر میرے پر زیادتی حملہ کریں گے میرے بھائی ستیفہ کھیل رہے ہیں سمجھتے ہیں یہ کیونکہ مجھے پتا ہے مذہب کیوں نے دو لوگوں نے ستیفہ دیا ہے بھاگ گئے ہیں مکر گئے ہیں اخلاقی جورت ہی نہیں ہے ان میں بیانات کی وجہ سے یہ پوری کی پوری پی ڈی ایم ہم نے چودہ میں ستیفہ دیے سپیکر صاحب کو جمع کرا ہے عالم یہ تھا قبول ہو گئے آپ نے کہنا تھا جا کے جوید آشمی نے ایک جوید آشمی نے کہا تھا اس کے اندر کے میں نے دیا جی ستیفہ اس کا قبول ہو گیا آپ لوگوں نے کہنا تھا نا جا کے خرشید شاہ صاحب کا بیان ریکارڈ پر کہتے تھے ستیفہ قبول نہیں کرنے ہیں اس کے بات ہوتا کیا ہے کہ کر کے بلاتے ہیں کہ عمران ہاں نے پریشرائز کر کے تو انہیں ستیفہ دلوا دی ہیں سر جی تنہوا بھی لندل ایزو یہ کیا ڈراما لگایا ہوا ہے انہوں نے ستیفہوں کا آپس میں ستیفہ یا لطیفہ بانٹ رہے ہیں اب پتہ نہیں بتائیے تاہرر صاحب آپ کی ڈگری پہلے بتائیے صحیح ہے سر میں ایک تو دیکھئے میں دیکھیں میں کوئی ذاتی ایکسپریلیشن اسمان ڈارنامی شخص کو او نہیں کرتا میں جتنا میں نے لاغ کیا ہے جو میرا بیک گراؤنڈ ہے میں کسی کو اس کا جواب دے نہیں ہوں میری ڈگری میں کوئی چیلنج کرتا ہوں یونیورسٹی آف نہیں نہیں میں میری آرز تو سن لے نا آپ نے بات کر لی نا اطاری صاحب ریفلیکٹ کرنی چاہیے تنہیم آپ لاغ کے میں میں سمجھتا ہوں آپ نے لاغ کیا لیکن آپ کی باتوں سے وہ قانون ریفلیکٹ نہیں کر رہا آئین اور قانون کو آپ کو سمجھنے چاہیے بھائی میرا بات کرتا ہے میں پچھلے دو سال سے پتہ ہی نہیں ہے اسطیفہ دیا کیسے جانے ہیں کیسے اسطیفہ دیا جاتا ہے چلے کون کو بتائیں ابھی میں آپ کا ٹس لے لیتا ہوں ایسے آپ نے لاغ کی ڈگری نہیں ہے آپ نے ٹائگر فورس بنائی نا آپ ٹائگر فورس کے ہیڈے مجھے بتا لیں ٹائگر فورس کس قانون کے تیت بانی ہیں میں آپ سے پچھلے دو مہینے سے پوچھ رہا ہوں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے آپ میری ڈگری پہ تو آجا ہے مجھے میں آپ کو بتائیں کس قانون کے تیت آپ نے ٹائگر فورس بنائی ہے آپ کو یہ تقریف بتا آپ ہیڈ بنائے گا اس فورس کے مجھے آپ بتائیں کرتے ہیں بھائی میرے بتا دو سطیفہ کیسے دیا جاتا ہے بھی پڑا چل جائے گا آپ کی لاگری ڈگری ٹھیک ہے کہ نہیں ندیم ملک صاحب ندیم ملک صاحب ندیم ملک صاحب ہم نے جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے ہیں ہینڈ ریٹن اس لیے پہ آئے ہیں بتا دو میرے بھائی کو سننا چاہتی ہے کیا ہے ابھی پتا چل جائے گا اگر دیکھیں اگر اس طرح پھر آپ مجھے بات کر کے دکھا لیں پورے شو کے اندر آپ نے اگر موڈریٹ کرنا ہے تو میں بھی موڈریٹ کرنا خوب جانتا ہوں اور آپ سے اچھا جانتا ہوں میں آپ کو پھر پورا شو موڈریٹ کر لیں میں دیکھتا ہوں آپ کس طرح بولتے ہیں پورے شو کے اندر میں بھی دیکھتا ہوں میں آپ سے ساتھا ساتھا سوال کر رہا ہوں قوم سنڈے گی اگر آپ واقعی لاکہ سنڈے ہیں تو بتاہی اسطیفہ کیسے دیا جاتا ہے میرے وکیل بھائی مجھے سنڈے ہوگے پاکستان کے جب آپ جواب دیں گے وہ سمجھ جائیں گے جی وہ سنڈے ہیں اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس نے ٹی اے ڈی اے لیے تھے کس نے دوائیوں تک کے بل لیے تھے کس نے ایان سادے کے حاج جوڑے تھے کہ ہمارے اسطیفے منظور نہ کرنا بتائیں اسطیفہ دیا کیا لیے جاتا ہے کہ سوری جی میں ملک صاحب اگر ان کو چپ کر آ دیں اسطیفہ اس طرح دیا جاتا ہے اتاولہ تارڈ کا جو سوال ہے اسمجھی طور پر سوال صحیح ہے دوہزار چودہ میں آپ نے بھی یہی کچھ کیا تھا اس کے بعد میں وٹنس ہوں کہ شیری مزاری اور شاہ محمود قریشی یہ ایان سادے کے دفتر گئے کہ آپ ہمارے اسطیفے منظور بات کریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ اگر مجھے موقع دیں تو میں بتا دیتا ہوں